اسلام علیکم ایرمین کیسے آپ سب آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گارلک پاورڈر کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی آپ نے گھر بے بنا سکتے ہیں تو اچھی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں بھی میرے پاس جو ہے گارلک ہے اس کو جو ہے میں نے پیل کر لیا تھا اور اس کو جو ہے بریک ہم لوگوں نے کاٹ لینا ہے اور دوسری طرف جو ہے میرے پاس ہے سوجی تو میں نے سوجی جو ہے تھوڑی سی بلکل لی ہے ایک اپ کے تقریباً ایک اپ سوجی ہے اس کو میں نے کڑائی میں ڈالیا اور فلیم میں نے بلکل ہلکا رکھنا ہے بلکل تیز نہیں کرنا ہے اس کو ورنہ آپ کا جو سوجی ہے وہ جل جائے گی اور گارلک جو ہے وہ بھی روست نہیں ہوں گے تو اس میں بلکل بھی آئل یا کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھا گارلک پاورڈر ہوں گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اب میں نے یہاں پہ سوجی ایڈ کر کے اور گارلک بھی اس میں ڈال دیا اور بلکل جو ہے میں نے فلیم میں ہلکی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے بس میں اس کو براؤن کروں گی تھوڑا تھوڑا آپ کو دکھاؤں گی بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی فلیم بہت ہی ہلکی رکھی ہوئی ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم کرنے دیں گے براؤن ہونے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل جو ہے اچھے سے روست ہو گیا تھا براؤن ہو گیا تھا اور اب میں اس کو چھان لوں گی تھوڑی سی دیر دو تین منٹ جو ہے میں اور اس کو براؤن کروں گی کہ یہ اچھے سے براؤن اور ہو جائیں اور اس کا پاوڈر جو اچھے سے تیار ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا جو ہے یہ براؤن ہو چکا تھا اور یہ کڑک بھی ہو چکا تھا اب ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے آپ یہ بزار سے لینے کی بجائے گھر میں جو ہے فریش بنا سکتے ہیں گارڈک کا اور اس کی خوشبو اور اس کا ٹیس بہت ہی مسئدار ہے تو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسے لے گی بہت ہی ایزی آپ ہوم میٹ جو ہے گارڈک پاوڈر بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کا جو ہے پاوڈر بناتے ہیں اور یہ بہت ہی آرام سے گرینڈ ہو گیا تھا اور اس کا اچھے سے فائن سا پاوڈر بن گیا تھا اس کو میں نے چھان کے دوبارہ سے میں نے اس کو گرینڈ کر لکا تھا اور یہ پاوڈر ریڈی ہو چکا ہے اب جو ہے ہم اس پاوڈر کو اچار میں کنٹینر میں کس میں بھی ڈال کے رکھیں گے آپ چاہئے تو فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں اوہرنہ آپ اس کو باہر بھی کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ بلکل تھوڑا سا بھی یوز کریں گے تو اس کی بہت ہی اچھی جو ہے ایک سمیل آتی ہے گارلک پاوڈر کی ویسی آئے گی جو بزار سے ہوتا ہے وہ اتنی اچھی سمیل اور فریش نہیں ہوتا تو یہ آپ اپنے گھر میں جو ہے ہور میٹ بنا سکتے ہیں فریش گارلک پاوڈر سو بس اب ہم اس کو جار میں جو ہے ڈال لیں گے میرے پاس گارلک پیس کی جار کھا دی تھی اسی میں میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اور میں اس کو رکھ دوں گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے